بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن چند بچے گلی میں کھیل رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جانب جا رہے ہیں وہ رک گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب گئے ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہنے لگے کہ اے نبی اللہ جس طرح آپ حسن اور حسین کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر ان سے کھیلتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنی پیٹ پر بچا کر ہمارے ساتھ کھیلیں ایک جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنا چاہتے تھے لیکن دوسری جانب بچوں کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتے اتنے میں حضرت بلال مسجد سے باہر آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈونڈنے لگے تو دیکھا کہ بچوں نے رسول اکرم کو گھیر رکھا ہے اور ان سے کھیلنے کا تقاضہ کر رہے ہیں حضرت بلال اس نیت سے آگے بڑھے کہ بچوں کو ڈانٹ کر انہیں رسول اکرم سے دور کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو سمجھ گئے اور حضرت بلال کو منع فرمائے اور فرمانے لگے کہ میرے نزدیک نماز کچھ دیر سے پڑھنا بہتر ہے اس سے کہ میں ان بچوں کا دل توڑی اے بلال میرے گھر جاؤ اور وہاں سے کچھ لے کر آؤ تاکہ میں بچوں کو دے سکوں اور ان کا دل خوش کر سکا حضرت بلال گئے اور گھر سے کچھ اخروٹ اٹھا کر رسول اکرم کی خدمت میں لے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اخروٹوں کو ان بچوں میں تقسیم کیا اور یہ بچے ان اخروٹوں کو لے کر خوشی خوشی دوبارہ کھیلنے کی جانب جلے گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے اور وہاں پر صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مختصر اور خوبصورت واقعے میں ہمیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے تین اہم درس ملتے ہیں جو یہ ہیں پہلا درس یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں بچوں کی جانب توجہ دینا اور ان کو وقت دینا ایک انتہائی اہم عمر ہے اور اس دور کے والدین ہر دور کے والدین کی نسبت سب سے زیادہ اس عمر میں کوتا ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ پیسے کمانے اور سوشل میڈیا کو کنزیوم کرنے کے ریس میں لگے ہوئے ہیں جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر حاضر ہیں کہ بچوں کو وقت دیں اور اپنی نماز کچھ دیر سے ادا کریں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ بچوں کو اگنور کر کے اور ان کا دل توڑ کر ان کی تربیت خراب کریں دوسرا تربیتی نقطہ یہ ہے کہ جب بچے والدین سے کسی چیز کی خواہش کریں اور والدین انہیں وہ چیز نہ دے پائیں اس کی استطاعت نہ رکھتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ اس چیز کی جگہ انہیں کوئی اور چیز دیں اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتے ہو تو والدین پر لازمی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور انہیں اپنی شخصیت کا احساس ہو کہ میرے والدین میری شخصیت کا احترام کرتے ہیں تاکہ وہ احساس کم تری کا شکار نہ ہو تیسرا اور آخری تربیتی نقطہ یہ ہے کہ جب بچوں کو کوئی بات سمجھانی ہو تو دوسروں کے سامنے ڈانٹ کر سمجھانا صحیح اور معقول طریقہ نہیں ہے بلکہ سمجھانے کے لیے مناسب جگہ اور مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے کیونکہ ایک ڈانٹ سے دوسروں کے سامنے بچوں کو ڈانٹنے سے وہ مختلف نفسیاتی اور احساساتی کرائسز کا شکار ہو سکتے ہیں اور اگر ایک جوان اور بچہ احساساتی اور نفسیاتی کرائسز کا شکار ہو جائے تو وہ مستقبل میں یا تو اپنے حق کا دفاع نہیں کر پائے گا یا دوسروں پر ظلم کرے گا انہی نکات کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی